دوستو آپ کیا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک میں آج پھر سے ہم پہنچ چکے ہیں اتر پردیس کے آگرہ سہر اور آگرہ سہر کے اندر استدھت ہے دنیا کا سات عجوبوں میں سمار ہونے والا تاج محل جی ہاں دوستو تاج محل کو دیس میں ہی نہیں ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ویدیس میں بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کو کب بنایا گیا اور کس نے بنایا تھا یہ ساری جانکاری آج دیں گے ہم اپنے یوٹیوب چینل کے مادیم سے دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو سسکرائب کر دیجئے دوستو سب سے پہلے اگر یہاں پر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا اتر پردیس کے آگرہ سہر اور آگرہ سہر کے اندر استدھت ہے تاج محل جس کی انٹری فیس پریشر کی جو انٹری فیس ہے وہ ہے صرف پچاس روپے اگر اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فور انڈین کے لیے دو سو روپے آپ کو ایسٹرہ دینے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو کبر ملیں گے جو کیا پیروں پہ لگائے جائیں گے کبر کبر لگا کے یہاں پہ جائے جاتا ہے جوتوں کے اوپر کبر چڑھائے جاتے ہیں پوری طرح سے جو یہاں پر کیا ملتے ہیں تاج محل سابدک روپ سے محل کا مکڑ بھارت کے اتر پردیس کے آگرہ میں یمونہ ندی کے داہینے ٹٹ پر ایک ہاتھی دانت سفید سنگے مرمر کا مقبرہ ہے اسے سولہ سو اکتیس میں پانچویں موگل سمرات سا جہاں کے ساسنکال میں سولہ سو اٹھائیس سے سولہ سو اٹھاون نے اپنے پرے پتنی ممتاج محل کی کبر بنانے کے لیے بنوایا تھا اس میں سوے سا جہاں کی بھی کبر ہے دوستو اس مقبرے کو اپنی محبت کی داستہ اپنی بیوی پتنی ممتاج کے لیے اس کو بنوایا تھا موگل باستہ سا جہاں نے جس کے اندر ان کی خود کی کبر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاج کی کبر بھی ہے یہ ہے مقبرہ سترہ ہیکٹیر بیالیس ایکڑ کے پریشن میں کندر بندو جس میں ایک مسجد اور گیسٹ ہاؤس سامل ہیں اور یہ ہے ایک عوبچاری کدھان میں استیت ہے جو تین طرف سے ایک کنگنی دار دیوار سے گھرا ہے مقبرے کا نرمان سولہ سو اٹالیس میں پورا ہوا لیکن پریجنوں کے آنی چرنوں پر کام اگلے پانچ ورسوں تک جاری رہا مقبرے پر آیوجیت پہلا سامارو سا جہاں دار دوارہ چھے فروری سولہ سو تین تالیس کو ممتاج محل کی مرتیوں کی بارویں ورس گھاٹ کے اپلکس میں منایا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ تاج محل پریسر کا نرمان سولہ سو تریپن میں پورا ہوا تھا جس کی انمانت لاغت اس سمیں لگ بھک پانچ میلین تھی جو دوہزار تیس میں لگ بھک پینتیس میلین سیونٹی سیونٹی سیونٹ ایٹ میلین ہوگی بھون پریشر میں انڈو اسلامیک اور موگل واسطوکالہ کے ڈیزائن پر پرمپرائے سامل ہیں اس میں ویبین آکرتیوں اور پرتیکوں کا اپیوگ کے ساتھ ساتھ سمیت نرمان کا اپیوگ کیا گیا ہے جبکہ مقبرہ ارث قیمتی پتھروں سے جڑے سفے سنگے مرمر سے بنا ہے پریشر میں آنی امارتوں کے لیے لال بلوا پتھر کا اپیوگ کیا گیا تھا جو اس سمیں کے موگل یکی امارتوں کے سمان تھے نرمان پریوزنا میں سمرات کے درواری واسطوکار استاد احمد لاہوری کے نرتے میں واسطوکاروں کے ایک بوٹ کے مارگ درسن میں بیس ہزار سے ادھک لوگوں نے یہاں پر کام کیا تھا جو مین آدمی تھے وہ تھے استاد احمد اس کو بنانے والے جو کیا لاہور سے آئے تھے تاج محل کو انیس سو تیراسی میں یونوس کو ویس دیوور اسطل کے روپ میں نامت کیا گیا کیونکہ یہ ہے بھارت میں اسلامی کلا کا رتن اور ویس کے وراشت کا سربھاوک روپ سے پرچنس اتکر کرتیوں میں سے ایک ہے اسے موگل واسطوکالا کے سروت ادھارنوں میں سے ایک ہے اور بھارتی اتحاس کا پرتیگ مانا جاتا ہے تاج محل ایک پرمک پریٹک آکرزن ہیں اور ہر سال پانچ میلین سے ادھک لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دو ہزار سات میں دنیا کے نئے سات عجوبوں میں پہلے کا ویجیتہ گھوست کیا گیا تھا یعنی کہ دنیا کے جو سات عجوبیں ہیں سب سے نمبر ایک کو اس کو سامل کیا گیا تھا ان میں ساتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ عالی شان ہوگا کہ دنیا کے سات عجوبوں میں نمبر ایک اس کو بتایا گیا تاج محل کا نام اردو مول کا ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ عربی اور فارسی سے لیا گیا ہے جس میں تاج محل کا سابدہ کر موکٹ تاج محل ہے عبدالحمید لاہور نے سولہ سو ترے پن اپنے پند ناہا میں تاج محل کو روڈہ منورہ کہا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگ بھگ پانچ میلین سے زیادہ لوگ اس تاج محل کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں دنیا بھر سے بہت زیادہ خوبصورت یہ تاج محل ہے جس کو کیا اپنی محبت کی دانستہ بنانے کے لئے سات جہاں نے اپنی بیغم مومتاج کے لئے اس کو بنوایا تھا تاج محل انڈو اسلامی اور مغل واسطو کلہ کے ڈیزائن پرمپراؤں کو سامل کرتا ہے اور ان کے وستار کرتا ہے عمارتوں کے لئے پرنڈنا سمرگند گیرز آمیر مغل واسط کے تیمور کا مقبرا اور دلی کے ہمائیو کے مقبرا صحیح سفل تیرمیوت کے مغل عمارتوں سے ملی جسے سائٹ کا چار باغ ادھان اور ہست بے ہست یوجنا کے پریدت کیا گیا اسی طرح سے بنا ہوا ہے مغل سمرات ہمائیو کا مقبرا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑا ہے دوستو یہ تاج محل بھون پورے پریشت کا کیندرے سنرچنا ہے یہ ایک بڑا سفیس انگے مر کر دھانچا ہے جو چھ میٹر بیس فٹ اونچے چکو چبو ترے پر کھڑا ہے جس کی بھوجائے پچانوے پوائنٹ پانچ میٹر تین سو تیرے فٹ لمبی ہیں ادھان سنرچنا ایک بڑو بہو ککسیہ گھن ہے جس میں چمفٹ کونے ہیں جو ایک آٹھ پکسیہ سنرچنا بناتے ہیں جو چھار لمبی بھوجاؤ سے پرتیک پر لگ بھک ستاون پوائنٹ تین میٹر ایک سو اٹھاٹسی فٹ لمبی ہے امارتوں میں ایوان میں ہے مہراب کے آکار کے دوارہ کے ساتھ چار سمان ککس ہیں یعنی چار سمان کمرے ہیں جن کے اوپر ایک بڑا گمت اور کلس ہے ایوان کے پرتیک ککس میں تینیس میٹر ایک سو آٹھ فٹ اونچے پستا گمتدار مہرابے بھی اس کے اندر موجود ہیں جس کے دونوں اور دو سمان آکار کے مہرابدار بالکینیاں ہیں مہرابوں کے اس رپانکن کے چھوٹے پیمانے پر چمفٹ کونے والے چھتروں کو دھورایا گیا ہے جس میں ڈیزائن پوری طرح سے سمپت ہو گیا منچ کے دکشنی اور بگیچے کے سامنے دونوں طرف سیڑیوں کی دو اڑانے ہیں جو انسک روپ سے ڈھکی ہوئی ہیں اور جمینی اس طرح سے مغبرے کی امارت کا ایک ماتر پہنچ بردان کرتی ہیں تو دوستو یہی وہ مغبرہ ہے جو کہ دنیا میں ویس بھر میں بہت زیادہ پرسد ہے جس کو کیا تاج محل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے اندر جو چالیس کمرے ہیں ان کو کیوں بند کر دیا گیا یہ بھی جانکاری ہم آپ کو دیں گے اپنے نیسٹ بلوک میں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو سسکرائب کر دیجئے